السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ڈیسٹری رابہ میں خوش شامدید امید کر دی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازے آمین سم آمین جیسے کہ آپ سب جانتے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور محرم کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اور محرم میں زیادہ تر لوگ دودھ شربت اور اس طرح کی چیزیں بانتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست دودھ شربت کی ایک بہت ہی آسان اور جھڑپڑ بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ حاصل اور پھر بچوں کی تو بہت ہی پسندیدہ ہونے والی ہیں کیونکہ اس دودھ میں ہم لوگ جیلی کا استعمال بھی کریں گے اور اس میں ہم جو چینی بھی ہے وہ بھی ایک خاص طریقے سے ڈالیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دودھ میں چینی ڈالتے ہیں تو وہ ڈیزولو بھی نہیں ہوتی گھنٹا گھنٹا ہم اسی کام پہ لگے رہتے ہیں لیکن میں اتنا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ دو سے تین منٹ میں ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہوں تو یہ جو آپ کا شربت ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلی جی بینہ کوئی دیری کے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار سا ہیلتی سا دودھ شربت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ جیلی بنا لیں گے ایک پیارے سے پین میں شامل کروں گی ایک کھپ پانی اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی پانی ہمارا گرم ہو جائے گا اس میں اس طرح ہلکہ ہلکہ بوائل آنے لگیں گے ایک پیکٹ میں لے لوں گی جیلی کا جیلی کا فلیور آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہو میں یہاں پہ سٹرابری جیلی کا یوز کر رہی ہوں اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جب تک یہ جیلی کے سارے پارٹیکلز ہیں وہ اس پانی کے اندر مکس نہیں ہو جاتے ڈیزورڈ نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوگ جیلی نا اسے مکس کر لینا ہے یہاں پہ دیکھئے سارے کے سارے جیلی ہیں وہ پانی کے اندر مکس ہو چکی ہے تو اب آپ نے اسے پین سے نکال لینا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لئے کسی بھی برتن میں نکال دینا ہے جس میں بھی آپ نے اسے سٹ کرنا ہے اس کے اندر میں نکال دوں گی اور اب میں اس کو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دوں گی ہلکا سا روم ٹیمپریچر پر آنے دوں گی پھر میں اسے فریج میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری جیلی ہے نا وہ سیٹ ہو جاتی ہے تو میں یہاں پہ اب اسے سیٹو نکال لے رکھ دوں گی دوسری طرف میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک پیارا سا باول اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ڈیر ٹیبل سپون تخمے بلنگا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے گرمی میں آپ اس کا انٹیک ضرور کیا کریں میدے کی گرمی کو یہ دور کرتا ہے اور ہمارا جو میدہ ہے نا جگر ہے اس کو بہت ہی اچھا یہ رکھتا ہے ہمیں قبض سے بھی نجا دلاتا ہے تو اس کا انٹیک آپ نے ضرور کرنا ہے گرمی میں ہاف کپ پانی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور یہ چونکہ پھول کے استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم میں اسے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاں کہ یہ اچھے طریقے سے اپنے اندر جو پانی آنا وہ ایبزورپ کر سکے اب ہم اس کی تیار کریں گے چاشنی چاشنی ہم نے بہت ہی آسانی والے طریقے سے تیار کرنی ہے یہ نہیں کہ کوئی لمبا چورا طریقہ ہے ایک کپ میں یہاں پہ لے لوں گی پانی کا اور ایک کپ میں لے لوں گی یہاں پہ چینی کا اب یہاں پہ آپ نے اس میں چمچ ہلا دین ہے تاں کہ چینی جو ہے وہ ہماری جل نہ جائے اور ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی یہ جو ایک کپ چینی آنا آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا کہاں چلی گئی ہے اور اتنی جلدی یہ ڈیزولو ہو جائے گی پانی میں اب اپنے شربت کو مزیدار سا فلیور دینے کے لیے میں یہاں پہ الائچی کے کچھ دانیں نکال کے شامل کر رہی ہوں آپ چاہئے تو اسی سریج پہ الائچی پاودر بھی شامل کر سکتے ہو الائچی کا ایسنس بھی شامل کر سکتے ہو یا پھر کیور ایسنس بھی شامل کر سکتے ہو ساروں کا ہی بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا الائچی چو کے تصیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کے دانیں شامل کی ہیں چھل کے آپ نے شامل نہیں کرنے اسے میں یہاں پہ مکس کر لوں گی تو جب تک میں یہاں پہ اسے مکس کرنی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھی لگی تو اسے لائک شروع اور کمنٹ کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا کوئی شیرہ نہیں تیار کرنا ہمارا یہ شگر سیرپ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نے بالکل تھنڈا کر کے یوز کرنا ہے اسے آپ نے گرم بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہمیں اسے تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھ دے دیوں یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری جو جیلی ہے وہ بالکل سیٹ ہو چکی ہے تو ایک نائف کے ہلت سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے جو جیلی ہے وہ بزار سے بھی زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہے ڈبے پہ آپ نے اکثر دیکھو گا کہ مہا پہ دو کپ کی میئرمنٹ ہوتی ہے لیکن میں نے ایک کپ کے ساتھ یہ بنایا ہے اور میری دیکھئے کتنی زبردست اور پرفیکٹ قسم کی جیلی بن کے تیار ہوئی ہے اور میرے پاس اس کی ریسپی ہے اگر آپ بغیر جیلیٹن کے بغیر کسی کیمیکل کے اس کو گھر میں بھی بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا میں اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب یہاں پہ دیکھیں ہماری جیلی بھی بلکل تیار ہے اسے بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں دودھ کی طرف دودھ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تقریباً ایک لیٹر اور یہ میں نے کھلا دودھ لیا ہے لیکن میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا آپ چاہیں تو ٹیٹرہ پیک والا بھی دودھ لے سکتے ہیں دودھ کو میں نے بوائل دل با کے اور دس سے پندرہ منٹ اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے فریج میں تھنڈا کر لیا تانکہ مجھے اس میں برف نہ شامل کرنے پڑے آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا یہ ایک لیٹر دودھ ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اپنا شگر سیرپ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوئے یہ بالکل تھنڈا ہے یہاں ہم نے گرم شامل نہیں کرنا شگر سیرپ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہماری جو توپ میں بھننگا ہے وہ بھی بالکل پھول چکی ہیں پانی کے اندر انہوں نے پانی سارا کا سارا ایبزورپ کر لی ہے اب میں اسے دودھ کے اندر شامل کر دوں گی اب آپ نے ایک ویس کی ہیلپ سے ہینڈ بیٹر کی ہیلپ سے اس کو مکس کر لینا ہے تانکہ اس کے جو دانے وہ بھی ہلادہ ہلادہ ہو جائیں اور جو ہم نے اس کے اندر شگر سیرپ ڈالیا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اور دودھ کی کنسسٹینسی چیک کیجئے کتنی زیادہ ٹھیک ہے اب اس کے فلیور کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ تقریباً دو ٹیبل سپون شامل کر دوں گی جامے شیری اگر یہ آپ کے پاس سہی ہے تو آپ روح اپزہ بھی شامل کر سکتے ہو اور اگر آپ دونوں چیزیں نہیں شامل کرنا چاہتے تو جب ہم نے شگر سیرپ بنائینا ہے تو آپ اس کے اندر ایک سے دو ڈروپ ریڈ فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہو یہ صرف اور صرف میں نے پیارا سا کلر لانے کے لیے کیا ہے اور یہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب اپنی جو زبردستی جیلی ہم نے بنا کر رکھی ہویا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ہمارا بہت ہی زبردست بہت ہی ہیلڈی گرمی کی اثر کو ختم کرنے والا جگر کی گرمی کو میدے کی گرمی کو دور کرنے والا اور محرم کے لیے سپیشل جو دودھ ہے نا جیلی والا وہ بند کے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کنسسٹینسی والا یہ بند کے تیار ہوا ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے گھنڈو چینی کو مکس کرنا پڑا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی اور تام جھام کرنا پڑا ہے صرف دس سے پندرہ منٹ میں یہ جو شربت ہے وہ بند کے تیار ہو جاتا ہے ہم اسے گلاسز میں سرف کر کے آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ کمال کیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی فائنل لک کتنی زیادہ کمال کیا ہے تو آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یمی یمی ریسپی کیسی لگ رہی ہے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا اللہ حافظ